ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں یہ وہ بال شریف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے صحابہ آپس میں جھگڑ جاتے تھے حد تو یہ ہے کہ میرے آقا جب وضو کرتے تھے تو صحابہ میرے آقا کے ہاتھ سے لگے ہوئے پانی کے پیچھے آپس میں جسے نہیں ملتا وہ ایک ہاتھ اس ہاتھ سے ٹچ کر لیا کرتا تھا جس ہاتھ میں آقا کے وضو کا پانی ہوتا سبحانہم اپنے قسمتوں پہ رشت کیا کرو فخر کیا کرو کہ ہمارا نبی ہمیں جو نبی ملا ایسا ملا جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے سبحانہم موہب مبارک شریف کی یہ خاصیت ہے کہیں بھی اصل موہب مبارک شریف ہوتا تو اس میں شاقیں پھوٹتی تو میرے آقا زندہ میرے آقا کے داڑھی شریف کا بال شریف زندہ سبحانہم جس کی ہم زیارت کریں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم جنہوں نے میرے آقا کے دین کو خوب پھیلایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کے سردار سرکار غوثِ آزم جس طرح میرے آقا مصطفیٰ کریم تمام نبیوں کے سردار اسی طرح میرے آقا غوث تمام ولیوں کے سردار یہ ان کی داڑھی شریف کا بال شریف جس کی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے زیارت کر رہے ہیں اس کے پاس میں ہے ایک حجرِ اسوط کا ٹکڑا میں وضاحت کر دوں بہت سے لوگ اسے ہوا میں لیتے ہوں گے کہ لیو اب حجرِ اسروط بھی تبرکات میں آ گیا لوگوں کے مارے میرے بھائی اس کی سند ہے میرے پاس اور میں ابھی جب حج پہ گیا تھا تو وہ جو میرے بڑے حضرت کے والد صاحب کے جو مرید ہیں اسماعیل مکی صاحب انہوں نے مجھے بھی ایک پیش کیا تھا حجرِ اسوط یہ ہے کہ کئی بار اس پر حملہ ہوا ہے اور ٹوٹ گیا وہ سونے کے تاروں سے جکڑا ہوا ہے اس کے ہر سال حد تو یہ ہے کہ جب میں تواف کر رہا تھا اسی ٹائم لوگ آئے کہ ہٹو بھائی اس کی حجرِ اسوط کی وہ ہوگی صفائی اتنے ہاتھ لگتے ہیں کہ وہ تار سے جکڑا ہوا ہے اس کے ٹکڑے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اس کی ہر سال مرمت ہوتی ویسے ہی کیمیکل جیسا حجرِ اسوط ہے وہ جنتی پتھر ہے اور وہ پتھر بھی ایسا ہے کہ جب فاروقعظم کو چومتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومینین آپ بھی اس پتھر کو چوم رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ یہ جنتی پتھر ہے بلکہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے دیکھا میرے آقا نے اس پتھر کو چوم آیا سبحان اللہ تو یہ پتھر وہ ہے ہر سال اس کی ریپیرنگ ہوتی ہے اس میں ویسے ہی کیمیکل مسالہ جو کچھ چڑھائے جاتا ہو جب وہ دوبارہ اس کی ریپیرنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے جو ٹکڑے نکلتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں تو یہ وہ ہے حجرِ اسوط کا ٹکڑے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سید رضوان میاں صاحب ان کے ہاتھ میں یہ نقش پائے رسول ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ آپ سب کو معلوم ہے قسمتوں پر رشت کیا کرو زندگیاں تو سب ہی جیتے ہیں لیکن ہمیں ایک ایسی زندگی ملی ہے واقعی فقر ہے ہمیں کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم جن کی راہوں میں لوگ پتھروں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے وہ جب راستے سے گزرتے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سید حسان میاں صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر راستہ دے دیں سید حسان میاں صاحب کو اسٹیج پہ لے لیں بہت جلدی آگئے خیر تبرک کھانے سے پہلے آگئے ہم تو سمجھے تھے کہ جب بالکل ختم ہو جائے خیر یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم یہ میرے آقا آگے لے لو میرے آقا مصطفیٰ کریم کے راستوں میں جب کفار و مشرقین پتھر و کانٹے ڈال دیا کرتے تھے میرے آقا جب ان پر اپنا پیر رکھتے تو وہ پتھر و کانٹے بھی اپنے اوپر فقر محسوس کرتے اور موم بن جاتے میرے آقا کے پائے مبارکہ کو اپنے سینے میں دبوچ لیتے چنانچہ جب میرے آقا اس پتھر سے پیر ہٹاتے تو اس پہ نشان پڑھ جا ہوا وہی نشان آج سید عزوان میاں صاحب کے ہاتھ میں ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہے اسا شریف اسا نیچے رکھو بہت زیادہ اٹھا دیا یہ اسا شریف ہے جو میر صاحب ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ ہے خانِ کعبہ کا غلافِ کعبہ کا ایک ٹکڑا جس کی زیارت آپ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے یہ بٹن شریف جو سیدنا میر عبدالواخد میر طیب کے جبہ مبارکہ میں لگا رہتا تھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹوپی شریف ہے جسے میر طیب بان کر سر پہ رکھ کے اس کے بعد امامہ وانہ کرتے تھے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں صوفیہ ملت کے ہاتھ میں یہ جبہ شریف ہے جسے سیدنا میر عبدالواخد بلگرامی زیبہ تن کر کے خطبہ دیا کرتے تھے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کو نہ دیکھ ہمارے جسم کو نہ دیکھ ہماری حیثیت کو نہ دیکھ بلکہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں وسیلے سے جتنے بھی آئے ہیں مولا سب کی نیک دعاوں کو قبول فرما رہا ہے سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے مولا تعالیٰ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما یا علاق العالمین اس موہ مبارک کی برکت سے جو آج بے اولاد آئے ہیں پروردگارہ انہیں نیک سوال اولاد عطا فرما مولا جو قرضدار آئے ہیں انہیں قرضے سے سبکدوشی عطا فرما دے یا علاق العالمین اس میر عبدالواخد بل اگرامی کے جبے کا تجھے واسطہ ہے اگر وقت ہوتا تو واسطے کے بارے میں کچھ بولا جاتا بس اتنا کہ تجھے اس جبے کا واسطہ ہے کہ اس جبے کے وسیلے سے مولا اس میں اگر کوئی بیمار آیا ہے یا اس کے گھر کا کوئی بیمار ہے مولا اسے گھر پہنچتے سے پہلے شفاہ تھا آپ تمامی حضرات ان تبرکات کی زیارت کریں اور یہ کمیٹی کے لوگ جو دستخان بچھا رہے ہیں آپ لوگ انہیں راستہ دیکھ کر دستخان کے سائیڈ میں بیٹھ جائیں میں یہاں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک کہ آپ لوگ دستخان پر بیٹھنے جائیں گے محفل کا اختتام ہو چکا ہے اب یہی چیز واقعی ہے کمیٹی کے لوگ فٹا فٹ دستخان کھول دیں ایسے ہی دستخان بیٹھے ہیں جلدی جلدی دستخان پر لگا جلدی کمیٹی والوں اور اس کے بعد یہ تبرکات جانے کے لیے راستہ دے دیجئے گا کوئی ٹیچ مت کیجئے گا رہی بات عورتوں کی تو وہ اگر زیارت کرنا چاہیں تو اندر چلی جائیں اندر عورتوں کو زیارت کرا ہی آتی ہے آپ لوگ یہی بیٹھ جائیے بہت ہی سکون و اتمنان کے ساتھ اس لیے کہ یہ وہ کھانا ہے دیکھنے میں تو آپ کے لیے دال ہوگی یہ آپ کے لیے روٹی ہوگی لیکن یہ وہی کھانا ہے کہ جب سرکارِ عالی حضرت اس عورت میں آئے تھے وہ دور تھا میر زاہد صاحب کا اور ان سے سرکارِ عالی حضرت سے جب میر زاہد نے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے تو سرکارِ عالی حضرت نے فرمایا کہ جہاں پر تمام ظاہرین کھائیں گے وہی پہ میں بھی کھاؤں گا اور اس کے بعد کھا کے جب پانی پیا اور اس کے بعد نکلے ہیں جب قلم اس کے بعد ان کے ہاتھ میں آیا تو سرکارِ عالی حضرت نے لکھ دیا روزِ عورت آوار گانے دشتو غربت کے لیے من و سلوہ ہیں مگر خبز و ادامے بلگرام میں نے کھانا تو بہت کھایا لیکن جو ہی کھانا عورت کے موقع پر کھایا وہ عام کھانا نہیں بلکہ جنتی کھانا سباہنے میں